موسیقی ساٹھ پردشت انکھ لانے پر بیس لاکھ تک کا ملے گا لون تو سکو کیابنٹ کے آج ایک اور اہم بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک کے جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کیابنٹ کی بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے ہیں شملہ ڈیولپمنٹ پلان کو منظوری ملی ہے کانگڑا ائرپورٹ پر بھی بڑا فیصلہ لیا گیا ہے بھوپی ادھگران کے پرشتہوں کو منظوری ملی ہے اس کے علاوہ سی ایم ودیارتی پرشتہان یوجنا کو منظوری ملی ہے غریب چھاتروں کو ایک پرتشت پر ملے گا ایڈوکیشن لون اور اس کے علاوہ ساٹھ پرتشت انکھ لانے پر بیس لاکھ تک کا لون ملے گا اور چلیے بہت جلدی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں اس بیٹھک میں جو اہم فیصلے لیے گئے ہیں ایچ پی ایس ایسی کی پینڈنگ پرشتہ ہیں ایچ پی ایس ایسی کرائے گا اس کے علاوہ سی ہم ودیارتی پرشتہان یوجنا کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے تو سکو کیبنٹ کے اہم بیٹھک کے جو اہم مددے ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں ایچ پی ایس ایسی کی پینڈنگ پرشتہ ہیں کرائی جائیں گی کانگڑا ائرپورٹ کے لیے بھو عدیگرہن شروع ہوگا اس کے علاوہ مکمنتری ودیارتی پرشتہان یوجنا کو منظوری ملی ہے تو وہیں پر غریب چھاتروں کو ایک پرتشت پر ملے گا ایڈوکیشن لون اور اس کے علاوہ ساٹھ پرتشت انک لانے پر بیس لاکھ تک کا لون ملے گا ہمیرپور کے چوڑی دیوی میں ڈگری کالیج کھولا جائے گا کانگڑا کی بیڑ پولیس چوکی اب تھانا بنے گا اور اس کے علاوہ بیڑ تھانے کے لیے دس پدوں پر نیوکتی کی منظوری بھی ملی ہے سوچنا پرودگی کی ویبھاگ کا نام بدلا گیا ہے ڈیجیٹل پرودگی کی ایوام گورننس ویبھاگ اب اس کا نام ہوگا تو آج کی جو کیابنٹ کی بیٹھک کے اہم جو پوائنٹس ہیں جو فیصلے لیے گیا ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم نے آپ کو بتایا ہے جس میں ایچ پی ایس ایسی کی پینڈنگ پر اکشائن کرائی جائیں گی اس کے علاوہ کانگڑا ائرپورٹ کے لیے بھو ادھگران شروع ہوگا مکمنتری ویدھارتی پرچاہن یوجنا کو منظوری ملی ہے آج کی اس بیٹھک میں اس کے علاوہ غریب چھاتروں کو ایک پرتشت پر ملے گا ایڈوکیشن لون اور وہی پر ساٹھ پرسنٹ انگ اگر آپ لاتے ہیں تو بیس لاکھ تک لون ملے گا وہ مکمنتری پروتسان یوجنا جو مکمنتری جی نے بجٹ میں گھوٹنا کی تھی اس کو عملی جامعہ بیلائے گیا ہے اور یہ جو سکیم ہے وہ ہنچل پردیش میں جو گریب بچے ہیں اور وہ شکشہ پراب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس آئے کے سادن نہیں ہے ان کو پروتسان دینے کے لیے اور ان کی جو پرفیشنل ڈگری پوری ہو اس کے لیے جی سکیم لاغو کی ہے جس کا نام ہے مکمنتری مکمنتری ویدھارتی پروتسان یوجنا دو ہزار تیس اس میں آج رولز کی فورمیشنز کی گئی ہے جس میں جو بچہ جس کے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ مارک ہوں گے وہ الیجیبل ہوگا اور اس میں جو لون کی راشی ہوگی وہ بیس لاکھ روپے تک لون جو ہے وہ ملے گا شملہ ڈویلپنٹ پلان ہے اس کو جو ہے فائنلائز کیا گیا کیابنٹ نے اس کو فائنلائز کیا ہے جس میں بہت ساری موڈیلٹیز اس میں کیا 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 کتنے فلور کے سیریے میں ہوں گے ایکٹک ہے اور گریجز کا پرویجن ہے ہے الگ الگ ایریز میں کور ہے گرین ایریہ ہے اور دوسرے ایریاز ہے اس میں الگ الگ وستیت روپ سے کیابنٹ میں پریزنٹیشن جو ہے ڈی سی بھی ڈیپارٹمنٹ نے ریگارڈنگ شملہ پلانی ایریہ دیا ہے اور جس پر کی کیابنٹ نے اپنی جو ہے مور لگائی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو یہ بہت لمبے عرصے تھے ہمیر پور سبارڈنیٹ سرویس بورڈ کے انٹیویوز لگتے ہوئے تھے ان پہ بھی آج کیابنٹ نے لیا ہے جس میں کی کوڈ 965 اور کوڈ 1003 اور کوڈ 1036 جس میں کی 368 368 پوست جو ہے وہ جیو آئیٹی کی ہیں کچھ اس میں 325 جیو آئیٹی کی ہیں ان سب بچوں کو جو ہے وہ پبلک سرویس کمیشن دوبارہ سے اس کے انٹیویوز کنڈکٹ کرے گا کیونکہ ان میں صرف ایڈوٹیزمنٹ ہوئی تھی ایکزام رٹن ایکزام نہیں ہوئے تھے ہمیر پور کے ٹونی دیوی ٹونی دیوی میں ڈگری کالیج کو کھولنے کی جو ہے وہ آج کیابنٹ نے انومتی پردان کی ہے اور اس کے علاوہ کیابنٹ نے جو ہے وہ آئیٹی ڈپارٹمنٹ کا نام چینج کر کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اینڈ گووننس جو ہے اس کو نام کیا ہے اور اس میں جو رولز آف بزنس ہیں وہ بھی آج جو ہے وہ خوملیٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو یہ وائل ٹاور ہال والی پروپٹی ہے جو ڈسپیوٹ چلا ہوا تھا یہ ان کے جو اوڑائے گروپ کے ساتھ اس میں بھی جو ہے ایمپلیمنٹیشن آف آر بیٹریٹر آوارڈ تیس تیس جولائی دوزار پانچ رینڈرڈ بائی آر بیٹریٹر اس میں بھی جو ہے وہ ایٹین پرسنٹ اکیوملیٹیو انٹرسٹ کے آدھار پر جو ہے اس کو اسٹ انڈیا کمپنی جو یہ ہوتلز بائلہ ان کو دیا ہے کہ ہمارے کو جو ہے وہ جو ہمارا پیسہ سٹیٹ کا بنتا ہے اس کو جو ہے اس کو کیا جائے اس کے ویٹریٹر اس پر آج کی کہ بیٹریٹ اگر ہم بات کر رہا ہوں تو کئی اہم اور بڑے فیصلے لیے گا اور اسی پر اور باچویت کرنے کے لیے شدہ شملا کرو کریں گے جہن سے ہمارے سعیوگی رنویر اس وقت ہمارے ساتھ ہو جڑے ہوئے ہیں رنویر آج کی کی بیٹکی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کئی اہم فیصلے آج کی اس بیٹک میں لیے گئے جاہے شملا ڈیولپمنٹ پلان کو منظوری ملی اس کی بات کری یا پھر کانگڑا ائرپورٹ پر بھی بڑا فیصلہ لیا گیا تو کہیے آج بڑے فیصلوں کو ایک طرح سے منظوری ملیے جو کانگڑا کا ائرپورٹ ہے جس کو وستار کرنا ہے اس سے ناکیبل پرٹن کو بڑا با ملے گا بلکہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو لے کر یہاں پر یہ فیصلہ راجے سرکار نے کیا تھا اور اس رنوے کی جو لمبائی ہے وہ تین آزار دس میٹر تک کرنے کی یوجنا ہے تو اس کے لئے راجے سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بھومی ادھی گرنٹ جو ہے وہ جلد شروع کیا جائے گا اور اسے آج کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے اور جلد ہی وہ پرکریہ شروع کر دی جائے گی اور کچھ ایک وہاں پر جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر کچھ ایک جو ہے ویروت بھی تھا لوگوں کا تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہاں پر کیبنٹ میں چرچا ہوئی ہے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اب کتنی جلدی یہ بھومی ادھی گرنٹ جو ہے شروع ہونے والا ہے اور بڑی جو خاص بات اس میں یہ ہے آج کی جو کیبنٹ کی بیٹک تھی جو مکہ مندری کی جو بجٹ اناؤنسمنٹس ہیں ان کو کیبنٹ نے منظوری یہاں پر دی ہے اور ایک اور مہترپونڈ خوار یہ ہے کہ جو SMC شکشک ہیں اور جو کمپیوٹر ٹیچرز ہیں وہ لگاتار مانگ کر رہے تھے کہ ان کے لئے جو ایک ستھائی نیتی کا نیرمان کیا جانا چاہیے تو اس کو لے کر ایک کیبنٹ سب کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں شکشا مندری اس کی ادھیاکشتہ کریں گے اور کیبنٹ مندری انیروت سنگھ سمیتی میں ہے اور بکرام انتی سنگھ اس میں ہے تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان شکشکوں کے لئے کس طرح کی پولسی لائی جائے گی بڑی اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ آج کی جو کیبنٹ بیٹھے گئے جو گریب تب کا ہے گریب ور کا جو چھاتر ہے اسے جو اپنی پروفرشنل ڈگری ہے اس کو پورا کرنے کے لئے یہاں پر جو گھوشنا بجٹ میں مکھے مندری نے کی تھی اسے کیبنٹ نے منظوری دیئے اور اس میں نیم بن گئے ہیں باقی جو پوری جانکاری ہے اپنے رشکوں کو دے دی اور اس میں ایک اتھرک جانکاری یہ بھی ہے کہ اس کے لئے ہر زلے میں ہر زلہ دیش کے پاس ایک کورفرش فنڈ رہے گا اور وہ جو ہے پچاس پچاس لاکھ روپے اس میں ہوں گے اور دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے جس دن چھاتر اپلائی کرے گا اس کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر یہ لون جو ہے منظور ہو جائے گا یہ کچھ میتھپون فیصلے لیے گئے ہیں اب جو شملا دورمنٹ پلان ہے وہ لمبے سمجھ سے لمبی تھا اور یہاں پر ہزاروں ایسے بھومی جو بھون مالک ہیں وہ کئی طرح کی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں کبھی ایٹک کا مسئلہ ہے گیریج کو لے کر مسئلہ تھا جیسے ادیوگ منتری جب کیبنٹ بریف کر رہے تھے اس وقت انہوں نے بتایا یہ دیکھنا ہوگا جب یہ پلان جنتہ کے سامنے آئے گا کس چیز کو جو ہے یہاں پر منظوری دی گئی ہے اور شملا شہر میں کس طرح کے اب بھون نیرمان ہو سکیں گے چاہے وہ کور ایریا ہو چاہے وہ گرین ایریا ہو تو کچھ اور بھی مطبون فیصلے جو ہے راج سرکار نے سکو کیونٹ نے لے ہیں جی بلکل رنویر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایڈوکیشن پہ گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہے خاص طور سے جو غریب چھاتر ہیں غریب فیملیوں سے آتے ہیں ان پر ایک طرح سے سرکار مہربان دیکھ رہی ہے اور اس کے علاوہ رنویر جس طرح سے ہمیرپور میں ڈگری کالج کھولنے کا ایک بڑا فیصلہ لیا ہے تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا سرکار نے کئی سنسطان بند کی کئی سکول کئی کالجوں پہ ایک طرح سے تالے چڑھ گئے لیکن اب ہمیرپور میں ایک کالج کھولنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے ڈگری کالج کھولے گا اور موکھے منتری کا گریز زلہ ہے شاہید وہاں سے مانگ بھی ہوگی تو بہت فیصلہ یہاں پر کیا گیا ہے اور جہاں تک شکشہ کی بات ہے شکشہ ویواغ سے جوڑے کچھ اور مسئلے بھی تھے جن کی جانکاری ابھی تک نکل کر نہیں آئی ہے شکشہ منتری نے بتایا تھا کہ پانچ چھے ان کی بھی جو ہے جو ایجنڈا تھے سپلیمنٹری ایجنڈا تھے ان کو جو ہے شامل کیا گیا تھا اس پر چرچہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انٹیٹی بھرتی کو لے کر تھا اور اس کے علاوہ جل سکتی بھی بھاب میں جو پیرا ورکر ورکر کرنے ان کا مسئلہ بھی جو ایک سپلیمنٹری ایجنڈا میں تھا اب اس پر چرچہ ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہاں جو جو ایجوکیشن لون کی بات ہے یہ بہت اچھا قدم مانا جا سکتا ہے ان گریب چھاتروں کے لیے جن کے پاس دیکھیں جو ایجوکیشن جو ایجوکیشن لون لینے کے لیے جو کرائٹیریہ رکھا گیا ہے اس میں نیونتم جو ہے ساٹھ فیسدی انگ ہونے چاہیے تو اس میں پروفیشنل کورسز بھی ہیں اس میں آپ کی مڈیکل کی پڑھائی بھی ہے اس میں پی ایش ڈی تک کے لیے بھی لون راجے سرکار دے گی تو بلکل غریب چھاتروں پر کافی فوکس کیا گیا اور دھیان رکھا گیا ہے کہ غریب چھاتر جو ہائر ایجوکیشن میں آگے تک جانا چاہتے ہیں انہیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑے فیصلے آج کس کیابنٹ بیٹھک میں لیے گئے ہیں جس پر ہمارے اس یوگی رنبیر نے ڈیٹیل سے تمام جان کری دی بہت بہت شکریہ اور انہیر ہمارے ساتھ جننے کے لئے اس خبر پر اور چلیے بریک وادہ آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر بلاسپور سے خبر آ رہے ہیں جہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ بلاسپور ایم سے بہت حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے اسپتال میں تینات ایک مہیلہ سرکشا کرمی نے یون سوشل کا آروپ لگایا ہے یون سوشل کا آروپ اسپتال کی سرکشا کا ذمہ سنبھال رہے پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی کے سپروائزر پر ہے مہیلہ کا آروپ ہے کہ سبحان شرما نام کا سپروائزر مہیلہ سرکشا کرمیوں کا یون سوشل کرتا ہے اس نے مجھ سے بھی سیکسول فیور کی ڈیمانڈ کی جسے منع کرنے پر پریشان کرنے لگا قریب چار مہیلہ سرکشا کرمیوں کی شکایت پر کمپنی نے آروپی کو نوکری سے نکال دیا تھا لیکن اسے پھر سے بحال کر دیا گیا جس کے بعد اب آروپی سپروائزر نے اپنے خلاف شکایت کرنے والی مہیلہ سرکشا کرمی کا تبادلہ بلاسپور سے بددی کر دیا ہے جس کے بعد مہیلہ نے جن پرتنیدیوں سے مل کر انصاف کی گوہار لگائی ہے مہیلہ نے آروپی کا ایک آوڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں وہ مہیلہ سرکشا کرمی سے سیکسول فیور کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ماملہ سامنے آنے کے ساتھ ہی اسثانی جن پرتنیدیوں نے سخت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے جو ایمز ہے وہ میری ہی پنچائت میں پڑتا ہے اور عورتوں کے پرتی جو وہاں پہ اتیچار ہو رہا ہے اس کے لیے میں سرکار سے گوہار لگاتی ہوں کہ ایسے ہماری مہیلہ کیسے سرکشت رہے گی جب اس کے اوپر کوئی کڑی کاروائی نہیں ہوگی تو میری سرکار سے یہی مانگ رہے گی کہ مہیلہ کو جہاں تک ہو سکے میرے کو ہر مہیلہ سرکشت چاہیے میری پنچائت ایمز کے کارن میری کوئی بھی مہیلہ کے ساتھ ایسا دور بیوار نہیں ہونا چاہیے تو میری سرکار سے یہی امید ہے کہ جلدی سے جلدی اس ماملے پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے ایمز کا جتنا بھی پروجیکٹ ہے وہ راجپروہ پنچائت کے اس میں اس کا نرمان ہوا ہے تو ہوا کیا ہے کہ آج جسندر میں یہ پترکار بارت ہمیں کرنے پڑی کہ مہیلہ کے ساتھ وہاں پہ اتنا اتیاچار اور جو اید کا سوشن ہو رہا تھا مطلب صبح سرما نام کا جو بیکتی ہے جس کی خلاف انہوں نے کمپلیٹی بھی کی تھی تو اس کے اوپر کاروائی نہ کر کے ایمز پرساسن نے انہیں پیٹت مہیلہ کو یہاں سے سکاریں بڑا بڑے باہدہ کر رہی ہیں کہ مہیلہ کے لیے یہ کانون بنا ہے وہ بنا ہے تو ان مہیلہ کے ساتھ کیوں وہاں نئے ہو رہا ہے آج دوبارہ اسی صبح سرما کو ایمز پرساسن پھر جوینک دے رہا ہے اور ان عورتوں کو بول رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ٹرانسپر بددی کے لیے جاؤں اور وہیں پر پیٹت مہیلہ سیکیورٹی گارڈ نے ایک آڈیو کلپ بھی جاری کیا ہے جس میں آروپی سپروائزر مہیلہ سے سیکسوال ریلیشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے مہیلہ بار بار منع کر رہی ہے لیکن سپروائزر اس پر کس قدر دباؤ بنا رہا ہے یہ سنیے تحت ادائی کسی کو سپروائزر کسگی مرچے جگہ جگہ ہے کہاں جگہ ہے دیکھنے ہیں میرے ڈریکٹ باتے در سیدھی باتے در ساپ سے ٹھیک ہے مجی پھر صاحب بول مجی صاحب بول دے صرف میں آپ نے میں در کے اندر پہنچا ہوں کن دن کے اندر مجی صاحب بول بول مجی کن دن کے اندر کیا بول دے کن دن کے اندر صرف میں نے منا کر دے صرف آپ کو فکر موڑا کرتی ہوں چل ٹھیک ہے تو جاؤں بین مجی چاہیے لیں تو بلاسپوری ایم سے بہت حیران کرنے والی یہ خبر تھی جو آپ نے آپ کو دکھائی ہے کہ اسپطال میں تینات ایک محلہ سرکشا کرمی نے یون سوشل کا آروپ لگایا ہے اور یہ آروپ لگا ہے اسپطال میں سرکشا کا ذمہ سنبھال رہا ہے پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسی کے سپروائزر پر اس پر اور جانکاری لیں گے اور بات چیت کریں گے ہمارے سیوگی آرون اس وقت ہمارے ساتھ بلاسپور سے جڑے ہوئے ہیں آرون یہ پورا معاملہ کیا ہے اور اب تک اس پورے معاملے میں کہاں تک کاروائی ہوئی ہے یہ تین ماں پورک بھی کٹنا کٹی تو بھی ہے لیکن جو مائلہ کٹسا کن چاہیے یہ معاملہ درست کروانا چاہیے تو جو ای ایم بندن ہے جو انجی کمپنی سیکیورٹی بھی کاری رہتا ہے انہوں نے بھی اس معاملے درست کروانا چاہیے کہ اس معاملے پورک بھی نہ پہنچے انہیں ہی یہ ان پر درست آیا گیا کہ اگر آپ معاملہ درست پڑھائیں گی تو آپ کی بیشتی ہوگی اس میں ہی آپ کی بہتری ہے جب پانی سر سے اوپر بہا گیا تو چوٹ سا کرمچاری ہے اس نے حمد اٹھائی اور آج پریس وارک اگری پورے میڈیا کے سمکس انہوں نے اپنی آواز اٹھائی تاہاں کہ ان کو نیاں ملتے ہیں اور جو یہ آروپی ہے جو سپروائیجر ایمز نے جو اپنی سوائن دے رہا ہے حالانکہ اس کو خسنے پھیک خال دیا گیا تھا لیکن اس کے دور پہن کر دیا گیا اور جب یہ اپنی سوائن دینے کے پر دیا ہے اس سے پہلے جو سکیرٹ کرتا جو مہلہ ہے لیکن ارون سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے بلکل ارون سوال یہ اٹھتا ہے کہ کئی سیکیورٹی مہلاؤں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے جس طرح سے اس کا جو رویہ تھا اور اس کے علاوہ میڈیا میں بھی پورا معاملہ آیا ہے لیکن پھر بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اس پر آج ہی یہ تبہر کیلئے معاملہ میڈیا کے سمکس آیا ہے اور میڈیا پر جور سے حصو اٹھانے جا رہا ہے تو یہ نشیت پر دکھنے پا رہا ہے کہ جب یہ مکہ مندل تک پہنچے گی تو اس سے ہی اس پہ کوئی کڑا سمیان لیا جائے گا کیونکہ مجر پردیس کے مکہ مندل سکریندر 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 بلکل ہی ایسی باتوں کے لے سکت ہے کہ مہلاؤں کے ساتھ نیا درجہ نہیں ہونا چاہی ہے بلکل لیکن جس طرح سے پورا معاملہ اب سامنے آ چکا ہے اور اس میں ارون اہم بات یہ ہے کہ ایک بار اس سپروائزر کو ہٹایا گیا تھا دوبارہ پھر اسی کمپنی میں اسی سپروائزر کو رکھا گیا ہے بلکل یہ تو اسی طرح سے چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا معاملہ ہے یہاں پر جی نینی جی صنی کا جو پرماندن ہے اس کی بہت بڑی چکا ہے کہ بالے سپنکالا گیا اسی ارون اہم کو پھر سے بھال کیا گیا ہے اور اسی ارون اے چکایت کرنا مہلہ ہے ان کو پھر سپروہ تلان کرنا کرنا بھی کیا ہے یاں تک کہ اگر وہ اپنے جیسے جاتی ہے تبہ ان کو آگے گر پری آدمی جا سکتے ہیں یا تک کہ ارون اہم اہم ہے اس نے جو ہی دکھائی ہے ہم بات سامنے لیے عرون کیا یہ پولیس کے پاس یہ معاملہ پہنچا ہے جو اروپی مہلہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس سے بھی سپر کیا تھا لیکن دفعوں کے چلزے کے معاملہ کیا گیا تھا لیکن اب اس کے پتی جاگر ہوئی ہیں کہ مہلہوں کے پتی جو خانون بنائے گئے ہیں اس کے تحت جو اروپی ہیں اس پر سخت کاروائی بلکل عرون آپ نظر بنا رکھئے دوبارہ سے آپ سے اس معاملے پر جڑیں گے اور اپ ڈیٹ لیں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چلی آگے بڑھیں گے شملا میں سچی والے کے باہر نوکری اور بھرتی کو لے کر تین الگ الگ پردرشن ہو رہے ہیں آج یہاں راج کے سیکڑوں وکیشنل ٹیچرز نے پردرشن کیا کیابنٹ کی بیٹھک شروع ہونے سے پہلے یہ اپنی مانگوں کو لے کر یہاں پہنچے ہوئے تھے ان کے مانگ ہے کہ ان کے نوکری استھائی کی جائے وکیشن ٹیچرز کا آروپ ہے کہ بار بار انہیں اشراسن تو ملتا ہے لیکن مانگ پوری نہیں ہوتی ہم اس وقت پردیس سچی والے کے باہر موجود ہیں اور اندر کچھ کشنوں میں کیابنٹ کی بیٹھک شروع ہونے والی ہے لیکن کیابنٹ کی بیٹھک سے باہر جو نظارہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے وہ محول جو پردیس سرکار کے چار سال کے کاریکال کے بعد ہوتا تھا وہ ابھی نظر آ رہا ہے بڑی سنکھیا میں اس وقت ہمارے سمکس موجود ہیں وکیشنل ٹیچرز اور یہ اپنی مانگوں کو لے کر یہاں پر پہنچے ہیں اب ان سے بات کریں کہ کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں اور کیوں یہ یہاں پر اتنی بڑی سنکھیا میں پہنچے ہیں مہم کیا ڈیمانڈز آپ کی ہیں سر ہمارے لئے ستھائی پولیسی بنائے سرکار یہی ڈیمانڈ لے کر ہم آئے ہیں ستھائی پولیسی کی مانگ کر رہے ہیں جو مکھے مانگیا ہو یہی ہے کتنے کے قریب ٹیچرز بوکیشنل ٹیچرز ہیمچل پردیش میں ہیں کیا رول سکولوں میں ہیں اور کب سے لے کر اپنی ڈیمانڈز کو لے کر پردیش سرکار کے سمکشات بتانا جاؤں گی پوری ہمارے لگ بک بک بائی سو ٹیچرز ہم ہیں اور وکیشنل ٹریڈرز ہم ہیں اور سکول میں جیسے باقی ٹیچرز کام کرتے ہیں سیم ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں لیکن ہمیں کمپنی کے انڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے کام ہم سے سارا لیا جاتا ہے لیکن نہ ہماری کوئی سیلری میں انکریمنٹ ہے اور نہ ہماری سائٹ گرمنٹ کا کوئی اپروول ہے اور بتانے جائے گے لگ بک دو ہزار تیرہ سے ہم سب ورکنگ میں ہیں اور ہمیں بس یہی مکہ منتری جیسے آستا ہے کہ وہ ہمارے لئے ستھائی پولیسی بنائے ٹی بی انمولن پر اتر شیطر ٹاسک فورس نے آج جی ایم سی سنگر میں ایک بیٹھا کی جس پہ نیشنل ٹاسک فورس ٹیوبر کلوسس ایلمینیشن پروگرام کے ادھیاک ڈاکٹر اشوک کمار بھاردواج نے کہا کہ کوویڈ نے ٹی بی انمولن کی پرگتی کو دھیما کر دیا ہے لیکن ہمارچل پردیش ٹی بی انمولن میں پرگتی پر ہے اور سرکار کاری کرم کا سمرتھن کر رہی ہے اب ہم کہیں گے کہ میں جا کے کیونکہ میں ہمارے ہمارے سٹیو صاحب دیا ہے میں وہاں کا سٹیٹ ٹاسک فورس چیرمنٹ میں نے ہمارچل چھوڑا نہیں اب تک تو میں نے جو تین جنوں میں بات کیا ہے تو میں اپنے ہر ڈسٹرک میں اب جاؤں گا کیونکہ ایک جلہ تو ہمارا بلکہ ساز لگتا ہے ٹھائی جار کی پاپولیشن ہے وہ بھی کلوں میں رہتی ہے تو میں یہ بھاگے شالی ہوں کہ میں یہاں تین جنے دیکھے میرے کو موقع ملا اور میں مورل جو ہے نا اپنے سٹیٹ میں اس کو اپنے کنٹری میں کرنے کے اوچھے کروں ابھی کیا سٹیٹس ہے ہمارچل ہم اگر کہیں گے پوری سٹیٹ تو ہم انافیشلی سلور سلور میڈل کے بارے میں ہیں تو ہمارے چار جلے ایسے ہیں جو ہینی کیس وہاں پر کچھ پرولم کیوں ہمارا ایسے ہوتا ہے نا ٹارگر جو دیا ہم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ٹارگر پورا کرنے کی کوشش کرنے کی تو ہماری ڈکلائن نہیں ہوگا تو ہم ایکچولی ہم زیادہ میڈل کو نہیں جا رہے ہیں میڈل کی طرف ہم ایکچول میں فیلڈ ڈیوڈ کے اوپر ہمارے میں تو جو ایکٹریوڈی ہم کرتے ہیں وہ کنٹری میں نہیں ہوتی ہے ہم ڈسٹنگ میں پورا دن کا ریو کرتے ہیں بلوگ پہ پورا دن کا ٹی وی کا ریو کرتے ہیں اور سب سے بڑی پرول سب سے بڑا جو ہمارا پرول پلس پانٹ ہے ہماری سٹیٹ اپنے سٹیٹ بجٹ میں سے ڈھائی تین کروڑ پر ہر سار ٹی وی کے لیے دیتی ہے کسی پوری کنٹری میں بتیس کی بتیس سٹیٹ میں کہیں نہیں ہے جو صرف ہمارچل دیتے ہیں اپنے سٹیٹ بجٹ سے پیسہ حالانکہ ہم گریب سٹیٹ ہیں امیر نہیں ہیں پر پھر بھی سٹیٹ جو ہے ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے پروگرم سوارت ہے آپ کا دیتی جبکر شفیل داخل